اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دبل ماسک پہنی ہے ایک نہیں دو پہنی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بہت پر سکون طریقے سے سیف رکھ سکے بس اتنا آپ لوگوں کو بتانا کافی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا بس یہ سوچئے جس پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو جس پہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو جس کے ساتھ دعائیں ہوں اور جس اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں ورنہ بس اللہ زیادنا بیماری سے بچائے سب کو اور اس بابا کو اسمان پہ اٹھا لے انشاءاللہ آج منگل والا دن ہے اب بہت زبدیز چیزیں بن رہی ہیں الٹرا پیسٹری چاکلیٹ موس بہت دفعہ میں نے اسے کھایا ہے لیکن یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چاکلیٹ موس ہے میں نے ابھی آکی اس کی ریسپی دیکھئے اور یہ بنے گا کیک پین میں ٹھیک ہے اور یہ پہلے نیچے براؤنی کا بیس ہوگا اس کے اوپر چاکلیٹ موس ڈالا جائے گا بہت مزے گا اور بنے گا بومبے چھپاتی سینڈوچ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں فیض اللہ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شہو پر السلام علیکم فیض اللہ کیسے ہیں آپ بہت کمی محسوس کی ہے بہت سارے لوگوں نے آپ کی بس لوگوں کا پیار ہے لوگوں کی محبت ہے اور میں اس سے زیادہ کیا کہوں اور میری خوش نصیبی ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے پوری دنیا میں اتنے چاہنے والے لوگ ملیں دیکھیں اولاد تو سب کی ماں کو چاہتے ہیں گھر والے چاہتے ہیں بہن بھائی ایک دوسروں سے بہت پیار کرتے ہیں اور کچھ رشتیں بہت بے لوز ہوتے ہیں جو لیکن یہ جو میرے اصل ہیں نا میرے بچے جن سے میں اس وقت مقاتب ہوں پوری دنیا میں واقعی ان کی دعاوں سے میں آکے کھڑی ہو جاتی ہوں الحمدللہ اور میرے رب کا بہت بڑا ساتھ ہے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے تو آج کی تیاری پکی لاوہ کیک آپ کا زبردست تھا زبردست تھا میں نے کہتے ہیں میرے گھر پہ مسئلہ ہے بہت مسئلہ ٹی وی صحیح طرح نہیں آتا ہے تو میں اس پہ دیکھ لیتی تھی میں نے دو آپ کے لیے بیجا بھی تھا برکل مجھے ملا تھا سمیرہ نے ملے دیا تھا اور تصویریں بھی میں نے دیکھی پیج پہ زبردست بیت اچھے ریکی پیج پہ ہم پہلے پیسٹری کریں گے ہم پہلے میری ایک بہت پیاری سٹوڈینٹ ہے حلیمہ بہت پیاری بہت اتنا بچپن سے چھوٹی سیتھی میرے پاس آتی تھی کلاسز کرنے اب تو ماشاءاللہ اس کے بچے ہو گئے ہیں باہر پڑھ رہے ہیں تو تھانکیو سو مچ حلیمہ پیارے 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 کپڑے آپ نے مجھے بنا کے بھیجے سٹیوں کے تین چار جوڑے انہوں نے مجھے بھیجے اتنا حسین مہدود پہنے ۔ ایک ۔ محبت ۔ بس یہی محبت ہے دیکھیں ٹھیک آپا سب سے پہلے ہم نے بٹر اور برون شکر کو ۔ براون شکر ۔ گراہون شکر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ڈیڑ کپ چینی ہو گئی اور بٹر ہے آپ کا میرلی 5.5 آنسز that's 140 150 گرمز ہوتا ہے 6 آنس ٹھیک ہے تو یہ 140 گرمز ہے 1.5 آنسز اور دو انڈے چاہیے اس میں تو سب میں پیدے فیزولا نے مکھن اور چینی کو اچھی طرح سے ٹھیک ہے اور انڈے اس میں جائیں گے دو بٹر ملک سب کو پتا ہے کیسا بنتا ہے جمہرا نے بھی آپ کو بتایا ہے میں نے بھی بتایا ہے ایک کپ دود لینا ہے اور آپ کیسا بناتے ہیں میں 100 گرم دود لیا تو 100 گرم دہی لیتا کپ در ملک سب کو پیدا ہے آپ کے دہین سے بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے ہم کو سر کا ڈال کر ملک سب نکھنا ہے ایک بہترین انڈے کپ دو کپ دود لیا اور ملک سب کو دہین دیا اس کو مکس کر سر کا ڈالنے سے اس کے ذائقہ کپ دھی انڈے دول جائیں وھیک ہے جائیں ڈالنے سے آپ کے ذائقہ чуть ہوجاتے آپ کے ذائقہ بھی چینج نہیں ہو کر سب تو سبب اس جائیں ڈال کریں جب آپ کا براون شگر اور بٹر اچھی طرح بیٹ ہو جائے گا تو اس میں ایک ایک کر کے ہم انڈا ڈالیں گے آپ ہین ویپس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایشوی نہیں ہے اس سے بھی لیکن شرفتی ہے کہ بٹر نرمہ بٹر سوفٹن ہو تو آپ کے پاس مچین مچین کی ہین بیٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں ہین بیٹر سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سائٹ ہوں اس کو پھر بیٹ میں سائٹ جب مکھا نہ چینی بیٹ ہو جائے آپ نے ایک ایک کر کے انڈا ڈالا دو انڈے ڈال کے بیٹ کرنا ہے اور ایک دفعہ بیٹ سائٹ مشین روک کے سائٹ سکریپ ڈاون کر دیجے یہ بیٹر مل جا رہا ہے ایک کپ آدھا کپ ڈھوڈ اور آدھا کپ ڈہین کا مکسٹر اب یہ میدہ ہے دائی سو گراہم اور کوکا پاوڈر ہے تیس گراہم چاہر ٹیبل سپوون آپ لے لیجے گا کوکا پاوڈر بکی سوڈا بیکنگ سوڈا ہے اور بیکنگ پاوڈر ٹی سپون اور یہ ون ففت کا کیا مطلب ہے آپ کا آدھا آدھا جی ٹھیک ہے آدھا ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا کوکو پاوڈر چار ٹی بل سپون یا تیز گرام میدہ ڈھائی سو گرام یعنی کہ اٹیلیا کا کوکو پاوڈر ڈالا ہے اور میدہ اس میں گیا ہے بلکل بھر کے سوا دو کا دو کپ ہیپ سے دو ٹی بل سپون زیادہ سب چیزیں ساتھ ڈاکی ہیں بیٹا اب اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اس کیا اسیم کر دیتا ہے نہیں مطلب یہ تو ہو گیا نا ہو گیا بس یہ آون میں جائے گا آون میں جائے گا یہ سو گرام چوکلیٹ چپ ہے ٹھیک ہے اس میں ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں جا رہے ہیں آدھا کپ چوکلیٹ چپس براؤن والی ملک والی یا وائیٹ ڈالے ہیں نہیں ڈاک والی ڈاک ڈاک ملک چپ آپ کی مرضی آپ کو ہی سبی یوز کر سکتے ضروری نہیں کہ آپ ڈاکی سکتے تو اسی کے ساتھ وقت آ چکا ہے در ایک چھوٹی سی بریک کا ہم لے لیتے ہیں اندھر ایک چھوٹا سا بریک اچھا ہے اس کو یہ دیکھیں نائن بائی نائن انچ کا سکوئر براؤنی کا پان ہے بٹر پیپر سے لائن کیا رہا ہے بٹر پیپر کو گریس کیا رہا ہے نیچے بھی پہلے گریس کیا تھا اور اس میں یہ بیٹر جا رہا ہے اور ہم اس بیٹر کو پچھے سے تیس منٹ کے لیے بیک کریں گے ایک سو اسی ڈگریز پہ اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک دیکھتے رہیے مسالہ ماننگز اونلی آن مسالہ ٹی موسیقی جناب خوش آمدید دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور مسالہ ماننگز پہ ہم بنا رہے ہیں فراسٹنگ الٹرا پیسٹری کی پیسٹری آپ کے اندر جا چکی ہے ٹھیک ہے میں جلدی سے ریکیپ کر رہی ہوں آپ کو مکھن دیا تھا تین سو گرام یعنی کہ ڈیرڈ کپ اور اس کو اس میں ڈال دیا ساڑھے پانچ آونس یا ایک سو چالیس گرام نہیں ماختی جائے ساڑھے پانچ آونس یا ایک سو چالیس گرام مکھن دیا اور اس میں ڈیرڈ کپ ڈال دی آئسنگ شگر دونوں کو اچھی طرح سے بیٹ کیا اتنی دیر کہ وہ خریمی اور فلفی ہو گیا پھر اس میں انڈے ایک ایک کر کے دو انڈے گئے اس کو بیٹ کیا پھر باقی کی ساری چیزیں بٹر ملک آدھا کپ دودھ آدھا کپ دہین کو مکس کر کے بنایا کوکو پاودر چار ٹیبل سپون جو کہ میدے میں شامل کر لیا سوا دو کپ میدہ لیا تھا دھائی سو گرام اور چاکلیٹ چپس آدھا کپ بیکنگ پاودر آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک ٹی سپون یہ ساری چیزیں اچھی طرح اس میں پول کر دی نو بائی نو انچ کا سکوئر پین لیا جس کو اچھی طرح سے گریز کیا بٹر پیپر سے لائم کیا اور پھر بٹر پیپر کو گریز کر کے وہ مکسچر اس میں ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے اچھا جی اب اس کی فروسٹنگ کا جو طریقہ ہے وہی ہے گناش کا کہ بہترین سی ملکی فوڈ کی ڈاک چاکلیٹ لیے چار سو گرام بیلکل ٹھیک ہے اس کو ہاتھ سے کٹ لیا تھا بری بری یہ رہی اس طرح سے اس کو کٹا تھا کٹنے کے بعد اس کو ایک منٹ کے لیے ملچ کیا لیکن وہی طریقہ ہے سیز اللہ کا تھرٹی سیکنڈ رکھا نکالا اس کو گرام کر کے اس کو مکس کیا پھر تھرٹی سیکنڈ رکھا پھر نکال کے مکس کیا پھر تھرٹی اس طرح کر کے ایک منٹ انہوں نے چاکلیٹ ملٹ ہو گئی اب اس میں جتنی چاکلیٹ تھی اتنی ہی ویپی ویپ کی کریم جا رہی ہے ایک منٹ اور روم ٹیپرچر پہ ٹھیک ہے تقریباً پونے دو کپ کریم ہوتی ہے تھوڑا ساپ گرام کر لی اس کو اچھا کیوں فیض اللہ یہ اصل میں تھنڈے چی چاکلیٹ میں ڈال دیتے ہیں اچھا تو یہ ایک دم جم جاتے ہیں ٹھیک جب روم ٹیپرچر میں آرڈے گئے تو مکسی میں آپ کو آسا نہیں ہوگا لیکن یہ تھنڈے ہی تو نہیں ہے یہ نارمال ہے لیکن نیچے تھوڑا برف ہے اس کی اچھا ہلکی سی مطلب زران سی مامولی سی آپ اس کو میبی ٹین سیکنڈ کے لیے میکرو گوما دو اور پھر ملٹی چاکلیٹ میں آپ یہ کھینڈے دالے اور اس کچھی طرح مجھے ان کا گناش کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے کوئی سکیل کرنے کی ضرورت نہیں کچھ نہیں اچھلی کھینڈے بہت اچھی ہے نا ویپی ویپ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مہابا جان کیسے گا آپ جی اللہ کا بہت شکر اللہ پاک آپ کو سے تندرستی دے سال دھریت سے آپ شوپے واپس آئیں اللہ پاک آپ کو ایسے ٹھیک تھا آپ سے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم فیض اللہ بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسی آپ الحمدللہ سلام علیکم مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے یہ جو آپ گناش منا رہے ہیں جی جی اگر اس میں یہ لکورڈ ویپی ویپ کریم نہ ڈالیں ویپ کیوی ڈال دیں تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کون سا آپ یوز کر رہی ہے مطلب ویپی ویپ کریم میں نے ویپ کر کے رکھی نہیں وہ نہیں وہ یوز نہیں ہوگی حال لکورڈ مہابا جی بلکل اور ایک بات مجھے یہ پوچھنگے کہ مجھے 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 اس میں کتما میره اور کتونی چینی کا اور چینی کٹ آریل چینی 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 میدہ ادا کپ تیل آدہ کپ کیا تیل بھڑی مجھے تین پاؤنڈ بنے گا جی بس وہ ایک آرڈر آیا باتا تو میں نے کہا چلو میں اندازہ تو میرا یہی تھا میں نے اس دن پر آپ اسے بھی پوچھا انہوں نے بھی یہی بتایا میں نے کہا چلو اتنے بڑے شیف کھڑے میں دو ہمارے سامنے تو ایک دفعہ انفرم کرنوں میں نہیں یہی آج میری آپا شادی کی سازگیرہ ہے پچیس سی تو انشاءاللہ میں یہ انتا پیسٹی ابھی ترائی کر رہی ہوں بہت مبارک آپ کو زبیدہ خوش رہی ہے پچیس سال گزارنہ بہت بڑی بات ہے آج کے سمانے میں اچھے یہ جو آپ کی گناہش ہے یہ تک نہیں کیا نیسی ہے دلکھے 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 چھے دلکھے دلکھے بدل》 آج کیجہ کوئی کوئٹ ٹھےronicھر رقی seçا رہے ہیں انگیسی چکیسوں نہیں نیتے Cherél 블� Gزیب نے ناریتہ سے پیلت نایف metros چھے دلکھے 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 casa خراہ جے دلکھے دلکھے ڈلکھے دلکھے 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 دل 함께 دلکھے دلکھے گیا سے کرلکھے دلکھے کارے زمچانے میں theoretically اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے اس کے اوپر یہ چوکلیٹ چپ لگے گا اچھا بس ٹھیک ہے تو ہم لے لیتے ہیں آپ سردہ شروع کرنے لگانا بریک پی آ چکی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہوئے جائیے چوکلیٹ چپس ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم بس وہاں بہا رکھ دیں گے یہ ہماری الٹرا پیشری تیار ہے پھر فیزر لاس کو کٹیں گے کٹنے کے بعد آپ کو پیش کریں گے اسی کے ساتھ لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بری ملتے ہیں آپ سے بری کے بعد ملتے ہیں آپ سے بری کے بعد ملتے ہیں آپ سے بری کے بعد دیکھیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں الٹرا پیشری ہماری الحمدللہ کتنی حسین اور واقعی سہی کا تھا فیزر لا نے کے بہت ہی سمپل ریسپی ہے تو ضرور آج ہی بنا لیجے ٹھیک ہے اچھا میں نے ایک بات فیزر لا نے ایک اور بتائی مجھے بریک میں کہ اگر آپ کو اس کے پیسز اتنے بڑے اور چنکی نہیں چاہیے تو آپ دس بائی دس انچ کا سکوئر پین لے لیجے تھوڑے سے پتلے بنیں گے آپ ہی مرسلے ہے ٹھیک ہے باہتنگ دس لوکس ریلی نائس جی اب ہم آگے ہیں چکلیٹ موس چکلیٹ موس کا آپ کیا پیلنگ بنا رہے ہیں جی ٹھیک ہے اس کا موس کے موز مکشر بنا دیتا ٹھیک ہے سب سے پہل آپ نے پانچ انڈے صابت ہے نہیں جی بلکل پانچ انڈے صابت ہے اور پانچ زردی ہے تو اس میں پھر ایک وائٹ کیوں پانچ کوائٹ بھی یوز ہوگا اسی پانچ انڈے کے زردی کے الگ یوز ہوں گے یعنی دس ہے ٹوٹل دس انڈے اوکے او جی سالی ماف کر دیجے آج کا سوال نہیں کیا آپ لوگوں سے یہ اینکس کی طرف سے یہ کیا ہے یہ یہ آپ کو ہنڈی میٹ مکسچر ہے اس میں آپ آرام سے گھر بیٹھے بیٹھے کیمہ بنا سکتے ہیں آج کا سوال سمیرہ کے بنائے ہوئے تین سکلٹس کے نام بتا دیجئے جو اس نے سکھائے تھے آپ کو سمیرہ کے سکھائے ہوئے تین سکلٹس کے نام بتا دیجئے ایسے میں اس کیجئے مسالہ ایم لکھیں اپنا نام اپنا پتہ اپنا شہر اور این آئی سی نمبر لکھیں ٹیپل ایٹ وان پہ بھیر دیجئے ویڈیو این آئی سی کار نمبر یا کال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں فیضلا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے اس میں کتنے انڈے ڈالیں پانچ اچھا پانچ دال دیئے اور اس میں آپ پانچ سے فیدی رکھ رہے ہیں اور زردی بھی اس میں ڈال رہے ہیں اوکے ای گوٹ اٹناو دیکھیں ٹوٹل دس انڈے چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جس میں سے پانچ انڈے ایک طرف ہوگے گھل جائیں اس کو پھر ہمارے پاس بچے پانچ انڈے جو ہم نے سیپریٹ کیے سفیدی ایک پیالے میں اور زردی اسی پانچ ثابت انڈے کے پیالے میں جاری ہے آگئی سمجھ؟ اوکے اسلام علیکم ہلو جی بیٹا اسلام علیکم اسلام کیسی ہے آپ پاپا اللہ کا بہت شکر ہے میری جان الحمدللہ آنٹی آپ مجھے بہت اچھے لگتی ہیں میری پرس ٹائم کال لگی ہے مجھے بہت شوق تھا آپ سے بات کرنے کا مجھے بہت شکر لگتی ہیں آپ مجھے بہت اچھے لگتی ہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے آپ کو صحت دے اور آپ کو لمبی عمر دے بہت شاری خوشیاں دے تینکیو آمین سمم آمین آپ کو بھی اللہ بہت خوش رکھے بیٹا جیتے رہی ہے خوش رہی ہے تینکیو اللہ حافظ بیٹا سوال کا جواب دو جی کیا کوششن ہے آپ کا سمیرہ کے سکھائے جانے والے سکلٹس کے نام جی آم سوئی مجھے نہیں آتا پتہ اوکے چلے تینکیو جی بیٹا ٹھیک ہے اس میں سے بھی آدھ شگر آپ نے ایک رن پانچ آونس چینی ہے آدھی شگر اس میں جا رہی ہے ڈھائی آونس اور آدھی جب اس کو بیٹ کریں گے جب اس میں جائے گی نہیں اس کو پکانا ہے آپ اس کو اور اس کو نائے 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 صرف چینی کو ہاں جی واقعی ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ کی ٹھیک ہے ڈھائی آونس چینی اس میں چلے گئی اور ڈھائی آونس چینی ڈھائی آونس چینی کتنی ہوتی ہے ڈھائی آونس چینی سمیں گئی ہے ڈھائی آونس چینی سمیں گئی ہے اچھا میری ایک بات سنو فیض اللہ جی جی پانی آنے کچھ نہیں پانی ڈال رہے ہیں اچھا پانی ڈال رہے ہیں بس بس کورٹل کپ پانی سکتے پانی پانی بھائی나� تو سلام علاقو میکم اللہ کا شکر مجھے بھارین آن اگر دنڈا لے کے نہیں نہیں دنڈا لے کے نا ویسے آ جائیں مطلقم مطلقم مجھے زندگی کا حسین دنڈا جو جب آپ بھارین آن اگر مجھے وڈا ملنے آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بہر شکریہ آپ کی پیارک انتی جان مجھے کوئیسی کا آنسور دینا تھا جی بولے لیکن یہ بہرین تھا سومیرا کا آسفا ш ممارسو کھلک آسفا ثلاثا کیلیز آسفا آسفا بزار آسفا 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 شیف سے یہ پوچھنا تھا کی رویل آئیسنگ کی جو انہوں نے پشلی باری کرسمس ککیز بنایتے دو آئی میڈ اٹھ آن اے پھر رویل آئیسنگ آلسو پس مجھے دو سوال ہیں تو جو بچی ہوئی رویل آئیسنگ اس کو کیسے سٹور کرے سرچ میں رکھیں یا کیسے رکھیں جو ککیز ہیں جو ککیز ہیں ان کو ہم سرچ میں سٹور کریں گے کہ باہر ہی ایر ٹائی ڈبے میں ڈال کے کاؤنٹر پر رکھ دے تو وہ ونٹر سرکل کاراتھی کے جیسے ہی رہتی ہے اس نے سردی نہیں پرتی ہے باہر بھی سرائت گرمی جیسے ہی لگتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ان سے پوچھ کے بتائی گا اور آج کی ایر ٹائی پیر میں آلتا ہے آنٹھی جان اور اپنا خیال رکھیں لبیتا جزاک اللہ کال کرنے کا جواب دی جے کہ رویل آئیسنگ کس طرح پرزرف کر سکتے ہیں بچی وی بچی وی تو سٹور نہیں ہوگی کیونکہ نہیں انڈے کے جس میں انڈے کے سفیدی ہو جاتے ہیں پانی ہم جاتے ہیں نینے کڑک ہو جاتے ہیں ایک دم جم جاتے ہیں اگر آپ اس پر پلاسٹک کوک پلاسٹک جو ریپ ہوتا ہے اس کو اگر لگا کے اس کے اوپر ٹچ کرتا ہے لگا کے فریج میں رکھے آپ فریج میں رکھے تو ہوا نا لگے اس پر ہوا لگے تو یہ درائی ہو جائے گا باقی کوکیز کے بعد کہ وہ آپ روم ٹپرچر پر کہیں پی بھی بھی رکھ سکتے ہیں اچھے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا رانیتا رانیتا آپ کو پلاسٹک راپ پلاسٹک راپ ٹھیک ہے پلاسٹک راپ ایسا اس پہ ڈالیں اس کو ٹچ کرتا ہوا ڈالیں آم آم آئسنگ پہ جس طرح ہم کسٹرڈ وغیرہ بناتے ہیں اس پہ کور کر دیتے ہیں وہ جھلی نہیں بنتی ہے اسی طرح آپ اس کو رکھے فریج میں اچھا یہ اٹیلیا کا پامی سویل جا رہا ہے ہمارے ایگ چاکلیٹ میلٹڈ میں چاکلیٹ لی تھی ڈارک چاکلیٹ ایک اپ باری کدو کش کی وی ہے چاپ کی وی اور اس کو ایک سے ڈیر منٹ کے لیے میلٹ کیا تھرٹی 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 سیکنڈز کے لیے نکالا پھر مکس کی آپ دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ہے اور اس میں شامل کر دیا ہے دو ٹیبل سپون دو بھی نہیں دو بھی نہیں دو ٹیبل سپون ڈالے یا دو ڈالے دو ڈالے بیٹا 1 ٹیبل سپون ڈال دے 1 ٹیبل سپون ڈالے 1 ٹیبل سپون ڈالے ویل ڈالے میں اس واجہز دیا آپا یہ تھوڑا زیادہ رکھا میں نے اس میں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اگر آپ فارن پھر کر رہے ہیں تو تیل ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے پیزل نے اس کو ملت کر کے باہر چھوڑ دیا تھا تو یہ تھوڑا سا درائی ہو رہا تھا پیشلی اس پر 1 ٹی سپن تیل ڈال لیا 1 ٹی سپن تیل ڈال لیا 1 ٹی سپن تیل ڈال لیا تاکر اچھی طرح سے باپس سے شاید اور گلوسی ہو جائے یہ چھوٹے چھوٹے پیپس لکھ لوں موسیقی اچھا اپا اس کو پکانے کی بھی ایک وجہ ہے ٹھیک ہے اپا جب آپ اس کو پکائے گا اس میں تھوڑا کرمیلائز پیس آئے گا شگر کے اندر ٹھیک ہے جب آپ اس کو اندے میں ڈال دے گے اس کے سمیل بالکل یہ ختم کر دے گے آپ کو ایسنس ڈالنے کی یا کوئی چیز ڈال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بریک آ چکی ہے ہم بریک میں صرف ایک کام کریں گے جی بلکل جیلیٹن ملٹ کر اس میں ڈالنی ہے نا جی بلکل جی بلکل اس میں جیلیٹن لکھی بھی ہے آپ کے پاس 2 ڈیبل سپن لیبل لیجے گا پاکٹر کا پانی میں ڈزال کر کے جب تک وہ بی ٹھوڑا اس میں ڈالیں گے موسیقی 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 اس کو کتنا انہوں نے پکایا ہے ایک تار انہوں نے کہا اور گرم گرم ڈالنا ہے جی اچھا جس طرح آپ میونیز میں تیل ڈالتے ہیں drop by drop drop by drop اسی طرح آپ کو یہ گرم گرم شیرہ انڈوں میں ڈالنا ہے drop by drop ہلکی اسے thin stream میں اور یہ شیرہ ایک تار کا ہے very different اگر آپ انڈے کے سویدی یوز کرنا نہیں چاہ رہے تو ضروری نہیں ہے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس میں نے ملٹی چوکلیٹ چاہ رہے ہیں ملٹی چوکلیٹ چوکلیٹ چاہ رہے ہیں ملٹی چاہ رہے ہیں ملٹی چاہ رہے ہیں شکریہ مجھے میں نے کہا میں شیف کو بتاؤں میں نے رائل آئسنگ بھی کی تھی لیکن میں آپ کے پیج پہ نہیں ہوں کہ میں پکچر شیئر کرتی تو آپ جوائن کرو میرا پیج میں پیج کو بہت کم یوز کرتی ہوں لیکن اس پہ جاتے آپ میں امامہ سے بات کیجئے ان کو بہت زیادہ آپ سے بات کرتی آپ سوال کا جواب دیں جی بات کیجئے اسلام علیکم مجھے آپ بہت زیادہ پسند ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحیح اور ایمان دے سب سے بڑی دعا ایمان کی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا سوارے جیسے آپ دعائیں کرتی ہیں وہ ہی کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ آپ تو اتنی اچھی اچھی ریسپی کرتی ہیں مطلب لیکن وہ بچی نے بھی اپنا پورا فرض نبایا اور بڑی سوبر بڑی پیاری سمہرہ میں نے کہا ماں کی تربیت اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا آہ لیکن میں سوال کا جواب مجھے بشرا کو دے نا بشرا دے گی بشرا میری بیٹی ہے نا وہ باشادہ کام کرتی ہے وہ بنا کے وہ کرتی ہے مطلب دیتی ہے نا جی دی دی آپ بشرا کو کون دیجئے بشرا نے جواب دے دیا ہے کس کو دیا نہیں دیا بشرا آپ نے جواب نہیں دیا میں نے بھائی دیا ہے آنے دیں آنے دیا تو وہاں پہ نہیں ابھی بتائیں ابھی بتائیں ابھی مجھے بتائیں دی کہہے ہیں مجھے بشرا کیا کری چلے اوکے 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 تینکیو سو مجھ بشرا بشرا رشو اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں آپ کے ہنر میں بہت زیادہ کامیابی دے بیٹا اور آپ بہت بلندیوں تک جاؤ گے مشاہ اللہ جزا کرنا ٹھیک ہے آپا ابھی ہم بھی یہ یوز نئی کریں گے آپ نہیں کر رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح اگر کرنا ہے تو پھر اس کو بہت اچھی تیرہ سٹیف کریں گے اور فولڈ کریں گے ٹھیک ہے اگر کرنا چاہ رہے ہو لیکن میں اگر ہوتی تو میں کری لیتی اس تی کے اس کا میں کیا کروں گی میکرونز بنا لی جے یہی ہو سکتا ہے یہ میرے دوست ہے یہاں پہ ہاں سالک بائی اس کے ناشتے کا میں بہت احتمام سے خیار رہت ہوں ہاں ہاں سالک کی خیر ہاں پہلے بتاتے ہیں مجھے چیز اللہ سفیدی با فیدی نکلے تو میرے یہ ہے ٹھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈائریک انویب کریم ڈالنے ٹھیک ہے کیوں بیٹا اس میں ضرورت نیا آپ کو واہ بھئی بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اچھے وہ ڈال چکے ہیں جیلیٹن دو ٹیبل سپون ڈیزولٹ ٹھیک ہے اچھے اس نے آپ نے کریم ڈیئے ڈائیسو گرام یعنی کہ ایک کپ اور انویبت ہے اس کو بیٹ نہیں کیا تھا انو نے اور ایسے ہی ویپی ویپ کا ڈبا کھولا اور اس میں ڈال دیا ایک کپ کریم اور اس کا اچھی طرح سے بس اپر نیچے کر کے پولڈ کر دیا بیری ڈیفرنٹ ریسیپی ٹھیک ہے یہ براونی کا سپنج ہے یہ آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دو گے بیٹا جی بلکل آپ تو نیچے تک کوئی آپ سادہ انڈے کا سپنج بنا کے اس کے بیس لگا دیں اچھے 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 جو آپ کو پسند ہے وہ لگا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بیس آپ کو پسند ہے اوریو کوکیز کو کرش کر کے بٹر مکس کر کے وہ آپ بیس دے دو پلین چاکلیٹ سپنج کا بیس دے دو دو انڈے کا یہ ان کا براونی سپنج ہے کوئی سی بھی دھر ساری براونیز میں نے انہوں نے ارشد نے ہم سب نے سکھائی آپ کو دھر ساری کوئی سا بھی براونی کا بیس لگا دو دو انڈے کا نیچے اور اس کے اوپر آپ نے یہ دال دیا موس کا مکسچر ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا آپ کو پریشان نہیں میں آپ کو دوبارہ سے کیسے نہیں کیا پتا ہے آپ کو دھر سپنے واپ بھائی ان کے پاس ایک تیار ہے واو اچھا اگر آپ کو براونی بیس یا کوئی بیس نہیں دینا ہے تو آپ شرٹ گلاسز میں بھی یہ موس بنا سکتے ہیں آجائیں بریک پہ جائیں ٹھیک ہے جی وقت آ چکا ہے بریک آپ بے کو پریشان نہیں ہوئیے میں واپس آکر پہلے آپ کو اس کا ریکیپ کروں گی چکلیٹ موس کا ٹھیک ہے سہی طرح سب جاؤں گی پھر اس کے بعد ہم بان بے چپاتی سانوچز پہ آئیں گے سٹے ویڈا س موسیقی جی جناب، ویڈا سکتے ہیں چکلیٹ موس کا دیکوریشن ہے گنااش اوپر سے دال دیجے نیلٹڈ بچی بھی ہوتی ہے نہیں ہے تو تھوڑی بنا لیجے پسکککہ پسکککہ بہت ہی آئیں گو پسکککہ ہیں могли Jeffrey آپ کے کےک پین کر اس کو ہلکا سا گیلہ کر لیجے یا کپڑا گیلہ کر کے اس کو پوچ لیجے اور نکل آبیس یہ کیا ہے بیٹا یہ گناش ہے ٹھیک ہے اس کے چکلیٹ موس کے اوپر گناش یہ گناش تھوڑی تھک والی ہے جو پائپ ہو جاتی ہے کچھ پی نہیں ہے آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ کریم کونٹوٹی کم ہے چکلیٹ کی زیادہ ہے اس کو بیٹ کیا ہے اور جب وہ ٹھک ہو گئی تو بس یہ پائپ ہو جاتی ہے السلام علیکم یامین ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہے آپ پا میں رمین بات کر رہی ہوں کون رمین گودیاں والا سے جی بولیے بولیے آپ پاپ کیسی ہے اللہ کو سہاد دیں ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں تانکیو بیٹا جزاک اللہ جیتے رہی ہے آپ پا میں بہنز ماریا نے بھی آپ سے بات کرنی ہے کیلن کریں آپ پا میں نے چواب سے دیں ہمیں کیسی ہے کہیں گے کیسی روید کریں بولیے جواب دیجے ہاں ایپل کٹلیٹ ہر بین گارلک کٹلیٹ اینڈ چکن کٹلیٹ کیا 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 ہو کیا ہے میں نے سروال پوچھے سومیرا کے سکھائے جانے والے تین سزلرز کے نام سکلیٹس کے نام بتائیے اچھا سکلیٹس ساری اپن مجیدر کی کٹلیٹس تو وہ کٹلیٹس ایپل سکلیٹس ہر بین گارلک سکلیٹس اور سکلیٹس ٹھیک ہے اوکے ایپن میں نے آپ کو فرسط کائم کال کی تھی بڑا تھا کہ میں آپ سے بات کروں بہت شکریہ بیٹا جیتے رہی ہے بیٹا جیتے رہی ہے بیٹا جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے آپ کو پیزا بنانا سکھا دیں کیا سکھا ہوں پیزا بنانا ٹھیک ہے انشاءاللہ جیتے رہی ہے فیض اللہ آپ سکھانا پیزا جیتے رہے ہیں فیض اللہ جیتے رہے ہیں پیزا انشاءاللہ اوہ مائی گوڈ اس کی طرف سوپڑ اچھا یہ موس بھی ہو گیا ہے دیکھیں یہ کٹ رہے ہیں ہمیشہ چھوڑی ہلکی سی گرم کر کے اور پھر اس پہ لگائیے تاکہ وہ اچھی طرح سے کٹ جائے کیا بات ہے کر رہے گی ہماراں ہماراں ملعاں ایسا ملعاں 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 بمبائی چپاتی سے مجھے ٹھیک ہے توا لیلو میٹھا بڑا یہ نیچے رکھو آپ کو سکت آرام سے آپ کر سکتا ہے میکنو یہ اچھا ہے ہاں یہ لیل یہ لیل اچھا جی مجھے آپ پہلے تو میں آپ کو چکلیٹ موس ریپیچ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا بمبائی چپاتی سینڈوچ کے لیے آپ کو گھر میں جیسی آپ کو روٹیاں بناتے ہیں ویسی چار روٹی چاہیے نامل آٹے کی چار روٹی آپ کو بنانی ہے چپاتی جو آپ گھر میں گہوں کے آٹے کی کھاتے ہیں چار چپاتی ایک ہی سائز کی بنا لیتا ہے ہری چھٹنی چاہے ناریل والی بنا لو چاہے صرف دھنیا پدینہ زیرہ لسن ڈال کے بنا لو کوئی سی بھی ہری مرچے ہری دھنیا کے ساتھ ہری چھٹنی چاہیے اس کے بعد آپ کو دو آلو چاہیے بوائل کر کے چھلکہ اتار کے سلائسز میں کاٹ کے وہ رکھے میں بوائل ٹھیک ہے ایک شملہ مرچ ہے راؤنڈ رنگز میں کا ٹی وی نمک کالی مرچیں چیز چاہیے آپ کو آدھا کپ کدو کش ایک کھیرہ ٹماٹر سلائس ایک یا دو پیاز ایک مکھن چاہیے اور اوائل چاہیے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ بہت مزے کے ہیں یہ گرین چھٹنی کیا مجانگ یہ صرف شکریہ 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 ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے اس کا پرانس کی بولنجاز ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا بہت آئی شکریہ شکریہ پلی بہت آئی پہ پہر پہلی روٹی پہ ہری چھتنی لگائیں ہری چٹنی کے بعد بوائل آلو کے سلائسز رکھیں اور ایک شملا میرکی سلائس رکھیں اب دوسری روٹی جائے گی اس پہ اچھا اس پہ آپ ظاہری باتیں اٹیلیا کا سالٹ این پیپر ڈال دیجئے بیکوز آلو میں کچھ پی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آلو یا اگر میں ہوتی فیض اللہ کی جگہ پہ تو میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتا چاٹ مسالہ بھی لے کے آپا اچھا اپلائے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک چھٹکی نمک اس میں نمک ہے اس میں نمک اور کالی منچی دونوں ساتھ ہے اٹیلیا کا تھوڑا سا وہ چاٹ مسالہ اس کے بعد آپ نے چیز ڈال لی ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا رکھتا ہے پھر چٹنی اس پہ بٹر نہیں لگا لیا نے بٹر نہیں بٹر صرف فرائی کے لیے چاہے ہوگا ٹھیک ہے بٹر ایک سکنڈ دے دو تیسری لیے لگا دیں پھر چلتے ہیں اب آپ نے ڈالنے اس کے اوپر ٹھیک ہے کھیرا ٹھیک ہے کونٹیٹی آپ کی مرضی آپ زیادہ ڈال دے کم ڈال دے اس کے اوپر ڈالے گا ٹھیک ہے بس کیا خیال ہے آج کا ڈینر ہو جائے گے اس کے ساتھ کوئی اچھا سا سوپ پنا لے اچھا فیضلہ مجھے ایک آئیڈیا آ رہے اگر روٹیاں نہ بنانے تو ہم اس کے پراتھی آتے ہیں بلکہ آپ گھر کے چپاتی سے بھی بنا کسی سے بھی بنا سکتے ہیں نان وغیرے کسی سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسری لیے رو گئی اب تیسری روٹی جائے گی اس کے اوپر چیز کے بعد بڑے مزیکہ ہوگا بڑے مزیکہ ہوگا بڑے مزیکہ ہوگا پھر چٹنی اور یا بڑے مزیکہ ہوگا چیز 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 نمک ڈال دیا وہ بھی ڈال دیا ہے میرا دل دکھتا ہے آپ کا دل کون دکھائے گا چیز 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 موسیقی 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 اینڈا اور چینی کا اس میں آپ نے وہ ڈال دیا تھوڑا 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 کر کے جس طرح ہم یونیز میں تیل ڈالتے ہیں اس طرح ڈالا ٹھیک ہے پھر چاکلٹ میلٹ کی وہی طریقہ جو ہم آپ کو بتایا ہے میکرو میں ملٹ کر لیجے ایک کپ کا دکش کیوئی چاکلٹ تھی جب وہ چاکلٹ میلٹ ہو گئی اور وہ مکسچر آپ کا تھک ہو گیا چینی ڈالنے سے آپ نے اس کو ہٹا لیا ویڈ کرتے ہوئے ہٹانے کے بعد آپ نے چکلٹ ڈال کے فولد کیا لاسٹ میں آپ نے وپی وپی کریم ایک کپ ڈالنی ہے ڈائریکٹ بس اس میں سے پیکٹ کھولا اور آپ نے ڈائریکٹ ڈال دی اس کو فولد کیا کوئی ویڈ ویڈ نہیں کیا جیلیٹن ڈال دی دو ٹیبل سپون لیول کوٹر کا پانی میں سوکی بھی وہ شامل کر دی سب کو اچھی طرح مکس کیا براونی بیس بنا لیجئے آٹھ انج کا یا پلین چاکلٹ سپنج بنا لیجئے یا کوئی بھی کوکی چاکلٹ کی کوکی لے کے باتر کے ساتھ اس کا بیس بنا لیجئے اس کے اوپر ڈال کے اپنے اس کو سیٹ کر دیا جب وہ سیٹ ہو گئی تو پھر اس کو نکال کے جو ٹھک گناشتی اس کے سائٹ سے اس کو پائپ کیا اور جو ٹھن گناشتی پتلی گناشتی اس کو بیچ میں ڈال دیا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں بریک پہ بس آپ اس کو پلٹیں گے پانچ منٹ باعت اس کو پانچ منٹ ہلکی آج پہ ہوتا رہ گا چیز جب ہلکی ملٹ ہوتا ہی رہ گی تو وہ پکڑتی جائے گی جو چپاتیوں کی لیئرز ہیں اس کو پھر ہم آرام سے اس کو ٹرن کریں گے اس پہ پکائیں گے اور پانچ منٹ اور آپ کو سلائسیز پیزا کی طرح کاٹ کے پیش کریں گے ملتے ہیں آپ سے ایک ریکی کے باپ موسیقی چوکلیٹ موسیقی چوکلیٹ موسیقی ترکیب ایک بول میں انڈوں کی تمام زرتیاں ڈال کر پھینٹ لیں اب چینی کو چولے پر پگھلا لیں اور انڈوں کی زردیوں میں مکس کریں پھر چوکلیٹ پگھلا کر انڈے کے مکسچر میں شامل کریں اور کریم مکس کر لیں اس کے بعد ایک بول میں انڈوں کی سفیدی ڈال کر پھینٹیں اور جیلیٹن اور چوکلیٹ ایسنس ڈال کر زردی والے مکسچر میں مکس کریں آخر میں اس بیٹر کو مولڈ میں ڈال کر دو سے تین گھنٹے فریز کر کے سرف کریں الٹرا پیسٹری پیسٹری کے لیے اجزہ پیسٹری کے لیے پہلے ایک بول میں براؤن شگر اور مکس کریں اب اس میں ایک ایک کر کے انڈے شامل کر کے مکس کر لیں اور پیسٹری کے باقی اجزہ ڈال دیں پھر بیٹر کو 9 بے 9 انچ مولڈ میں ڈال کر 20 سے 25 منٹ 180 دیگری سینٹی گریٹ پر گرم اون میں بیک کر کے نکال لیں فروسٹنگ کے لیے بول میں فروسٹنگ کے اجزہ ڈالیں اور ٹاپنگ کے اجزہ مکس کر کے گناش بنائیں آخر میں اسے پیسٹری پہ لگا کر پیش کریں بمبئی چپاتی سینڈوچ اجزہ چپاتیاں چار ادت ہری مرچ چٹنی پچاس میلی لٹر آلو دو ادت شملا مرچ ایک ادت چاٹ مسالہ دو چھٹکی نمک ایک چھٹکی کالی مرچ دو چھٹکی چیز ایک سو بیس گرام کھیرہ ایک ادت ٹیماتر دو ادت پیاز ایک ادت تیل اسی میلی لٹر مکھن پنتالیس گرام ترکیب چپاتی میں تمام اجزہ فولڈ کریں اور دوسری چپاتی رکھیں اور دو منٹ دونوں طرف سے ڈھک کر پکائیں اور سنوچ بنا کر سرف کر دیں موسیقی 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 ہم اپنی سکرین پر دیکھ رہتے ہیں کتنا خبصورت ماشاءاللہ ٹیبل رکھ رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ زبدست تینوں ریسپیز ورث ٹرائنگ بہت شکریہ آپ تمام میرے چاہنے والوں جنہوں نے کال کی جنہوں نے مجھے دعائیں دی ہمارا شو دیکھتے ہیں ہمارے شو کو ہماری ریسپیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں تمام چاہنے والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سب کے لئے دل سے میری بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں آج دعوت پر بن رہا ہے ہرے رسن کے آلو اور چاکلٹ کیک اور آج کی ہماری وینر ہے گجرہ والا سے رامین بہت بہت مبارک ہو آپ کو اسی کے ساتھ اجازت لیں گے آپ سے انشاءاللہ آج کا شو اگر کچھ بھی مس ہو گیا تو شام ساڑے چھے بجے ریپیٹ ہوگا مسالہ ماننگز کا پیج ہے جس پہ ہم پانچ لاکھ سے زائد اس پہ لائکس ہیں کل کی ریسپیز اور آج کی ریسپیز انشاءاللہ بھی دال دی جائیں گے آپ دیکھ لی جائے گا اور انشاءاللہ کل سوری کا شو ہے ریسٹران سٹائل کی ڈشیس ہیں ان کی دو پروڈکس اور نہیں آئی ہیں جو کل آپ کو ہم انٹریڈیوز کروائیں گے تو شو مطلس کیجئے گا بہت سارا پیار ڈھیر ساری دعایں اللہ حافظ اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز